بولی ووڈ فلم انیمل میں کام کرنے والی پاکستانی اداکارہ کون فلم میں کون سا کردار نبھایا اور یہ کردار کیسے ملا شاروک کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں بولی ووڈ کی بلوک بسٹر فلم انیمل بھارت کے علاوہ پاکستان میں بھی کافی مخبول ہوئی فلم کا بیشتر حصہ پور تشدد مناظر پر مبنی ہونے کے باعث ہیرو رنبیر کپور اور ہدایتکار سندیب ریڈی کو شدید تنقید کا سامنا رہا اس کے علاوہ بھی فلم مختلف پہلووں کی وجہ سے کافی عرصے تک خبروں میں چھائی رہی لیکن بہت لوگ جانتے ہوں گے کہ باکس آفیس پر کئی ریکارڈ توڑنے والی فلم انیمل میں ایک پاکستانی اداکارہ نے بھی کام کیا ہے جی ہاں بالکل اور ان کا نام ہے شفینہ پٹیل شاہ برطامیہ میں مخیم پاکستانی اداکارہ نے انیمل میں اداکار بوبی دیول کی دوسری اہلیہ کا کردار نبھایا البتہ اس کردار سے پہلے انہیں بوبی دیول کی تیسری اہلیہ کا کردار کرنے کی پیش کش ہوئی تھی جو بھارتی اداکارہ مانسی ٹکسک نے نبھایا ایک انٹرویو کے دوران شفینہ نے انکشاف کیا کہ اس فلم میں انہوں نے یہ کردار کس طرح حاصل کیا اداکارہ نے بتایا کہ انہیں ایک دن میسج محصول ہوا جس میں ایک انڈین فلم کے کردار کے لیے آوریشن بھیجنے کا کہا گیا تھا شفینہ نے کہا کہ اس وقت میں پاکستان کے شہر پیشاور میں تھی جب مجھے میسج محصول ہوا کہ ایک بولیور فلم ہے جس میں ایک کردار ہے آپ یہ کردار کر لیں گی میسج پر تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور میں یہ کردار کر لوں گی پاکستانی اداکارہ نے کہا کہ میں نے آوریشن بھی بھیج دیا تھا ایک ہفتہ تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا ایک دن ان کا جواب آیا کہ آپ کو اس کردار کے لیے فائنل کر لیا گیا ہے شفینہ نے بتایا کہ انہوں نے بوبی دیول کے کردار ابرار حق کی تیسری اہلیہ کے کردار کے لیے آوریشن دیا تھا جبکہ انہیں دوسری اہلیہ کا کردار کرنے کے لیے منتخب کیا گیا فلم میں شاب الفارسی گانہ جمال جمالو بھی بھارت پاکستان میں کافی مخبول ہوا تھا البتہ اس گانے کے سیٹ پر ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا تھا شفینہ نے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ جب ہم جمال جمالو شوٹ کر رہے تھے تو بوبی دیول کا ایک سین تھا جس میں وہ شادی کے دن سارے مہمانوں کے سامنے اپنے مخبر کی دونوں آنکھیں پھوڑ کر اسے بے دردی سے ختل کر دیتے ہیں اس سین میں کافی زیادہ نقلی خون کا استعمال کیا تھا جب یہ سین فلم آ گیا تو جونئے کاسٹ میں معجود لڑکی سٹ پر گر کر بے ہوش ہو گئی ہم یہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے شفینہ نے بولیورڈ بادشاہ شاروخ خان کے ساتھ بھی کچھ سال پہلے ایک ایڈ میں کام کیا ہے کنگ خان کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے متعلق پاکستانی اداکارہ نے بتایا کہ جب میں نے پہلی بار شاروخ کو دیکھا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی وہ میرے پاس آئے پوچھا کہ آپ کیسی ہیں تو میں نے کہا میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری دھڑکنیں یہ خیر معمولی طور پر تیز تھی اداکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے ایک فلم میں ٹائگر شروف کے ساتھ بھارتی خوفی ایجنسی روک ایک ایجنٹ کا کردار بھی کیا ہے لیکن یہ فلم فل حال روکتی گئی ہے شفینہ نے کہا کہ ٹائگر شروف کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بھی بہت اچھا رہا وہ کافی اچھے انسان ہیں بہت ان کے ساری سے پیش آتے ہیں لیکن ان کو دیکھ کر وہ حل نہیں ہوا جو شاروخ خان کو دیکھ کر ہوا تھا ظاہر ہے کہ کنگ خان کی بات کچھ اور ہی ہے شفینہ شاہ دوہزار تیس میں مس ورل پاکستان کا ٹائٹل بھی جیت چکی ہیں اور ان بچوں کی صحت پر کام کر رہی ہیں جن کے پیدائشی تعلو اور ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں